بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں ہوفیلی اب کا اچھا ٹائم گزار رہا ہوگا اگین کنگا سٹے ہم سٹے سیف کوشش کریں حالات ٹیک نہیں ہیں گھروں میں رہیں گھرونوں کا بھی حال رکھیں اپنا بھی رکھیں ہم لوگ کافی چیزیں کور کر چکے ہیں آپ کی وکیشنز بھی آ رہی آ گئے ہیں تو آج کا چپٹر کافی امپورٹنٹ ہے ایڈیس ایباوٹ فنڈامینٹل رائٹس ان پاکستان کہ ہم جب ہیومر رائٹس کی بات کرتے ہیں فنڈامینٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں پاکستانی پرسپیکٹیف کیا ہے پاکستان کا کانسٹیوشن کیا کہتا ہے تو وہ ساری چیزیں ہم اس قدر ڈسکس کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں نے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے بیسیکلی چپٹر کو لیکچر سننا ہے جو بھی کیوریز ہوں مجھے اب ڈسکس کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اس چپٹر میں میں آپ لوگ لیکچرز میں ایک اسائنمنٹ بھی ڈسکس کر رہا ہوں گا آپ سے which is very important with regard to exams exams کے حوالے سے بھی مطلب امپورٹنٹ اس اسائنمنٹ کی اور چپٹر کی انڈیسٹینڈنگ کی حوالے سے بھی تو آپ لوگوں کے وہ میں ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ اسائنمنٹ کس طرح سے کہہ کرنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی سکرین پر لیے چلتا ہوں جہاں میں آپ سے بک شیئر کر رہا ہوں گا ہینڈوٹس پہ آپ کو پروائیڈ میں نے already کر دی ہوں میں اس کے چپٹر ایٹین ہے ہمارا ریٹس فنڈیمنٹل رائٹس ان پاکستان عبدالکر پاکستان obviously 14 اگست 1947 کو آئے گا لیکن 9 نیئے سے لگے تھے اس کو اپنا فرس کونسٹسوشن 1956 میں آئے تھا ملٹری گورنمنٹ نے پھر انٹریڈیون آئے انٹریڈیوز کا تھا 1962 میں اور پھر بیسیکلی کیا ہے کہ وائبل فریم ورک نیت ایکشولیزیشن آف نیشنل اسپریشیشن پاکستان وز جسپرز ان نائنٹین سیمیڈی من جو ہمارا بنگلہ دیش سالہ دہ ہوا تھا اس کی بات کر رہے ہیں وہ اب دیکھو 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 پاکستان تو بیسیکلی ٹویل ویپن نائنٹین سیمیڈی تھری میں بات ہوئی تھی ہماروائٹس کو دیکھو اس کے کچھ بیسیک پرنسیپلز ہیں بیسیک پرنسیپلز کے ہیں سوبرینٹی بلانسو اللہ کہ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ ہر چیز کا مالک ہے کابز ہے تو ہمیں بیسیکلی جو اتھاریٹی ملی وی ہے اس کی طرف سے ملی وی ہے تاکہ ہم لوگوں کے لئے کام کریں تو مین اتھاریٹی کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی گئے اب دیکھو سیکنڈ پرنسیپل کا دیکھو سیکنڈ پرنسیپلز ہے کہ سٹیٹ شیل ایکسائز پاور اینڈ اتھاریٹی تھرہو چوزن ریپزنٹیٹیو آف پیپل اب جو ہم لوگ جسرا ہمارا سسٹم ہے ہم لوگ ووڈ کاسٹ کرتے ہیں ہمارے امین ایم پیز ہیں وہ جاتے ہیں پالیسی میکنگ کرتے ہیں یعنی ہمارے بحاف پہ وہ جا کے پاکستان کو رنگ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو ہم سب تندھی رنگ کر سکتے ہیں ایک ریپزنٹیشن ہے ہمارے طرح سے جاتے ہیں جو بھی ہمارے اونرے بل ہیں امین ایم پیز ہوتے ہیں اس کے بعد ایک تھرڈ پرنسیپل وہ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں فریڈم کی بات کریں کوالیٹی رولنس کی سوشل جیسٹس کی observe ہونے چاہیے پھر ایڈیوکیٹ میئر شیل بی میٹ فور دا مانورٹیز جو ہندو ہیں کریشن ہیں تاکہ ان کو بھی اپنے پرپر جو ان کے ڈیلیز پریکٹیسز ہیں وہ اپنے اس پر فیرز کو ڈیل کر سکیں اس کے بعد ایک فنڈامینٹر رائٹس انکلوڈنگ کوالیٹی اور سٹیٹس آف اپرچونٹی بیفور لا سوشل اکنومک انڈ پولیٹیکل جسٹس فریڈم آف تھوڈ ایکسپریشن بیلیف فیت ورشیب اسمبلی شیل بی گرینٹی یعنی لوگ کیا کہ سب ایکول ہیں ٹھیک ہے دیریس نو ڈیفرنس اور فریڈم آف تھوڈ ہر بندہ اپنی سوشل ایکسپریشن ہے بیلیف ہے ورشیب ہے یعنی اپنے لائف جی سکتے ہیں پھر ایڈیویٹ میئر شیل بھی میئے ٹو سیفگارد الیجیٹی میٹ انٹرس آف مینورٹیز اینڈ بیک ورڈ اینڈ ڈیپریسٹ کلاسز یعنی جو لو کلاس تب کیا ہے یا منورٹیز ہیں ان کو بھی ایک سٹیٹس دیا جائے بیسیکل انٹرم سیمپل سی بات ہے ان کو بھی انسان سمجھا جائے جو کہ میں اسلام بھی کہتا ہے پھر انڈیبینڈنس آف جوڈیسٹری شیل بھی فولی سکیوڈ کہ جوڈیسٹل سسٹم ہمارے انڈیبینڈنسلی کام کرے کوئی سپر پریشور میں ہو آبیسلی کچھ حد تک نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے ہمارا لوگ تو یہ کہہ رہا ہے ہمارے رائیٹس فنڈیمینٹل بھی یہ کہہ رہے ہیں پھر 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 انڈیبینیس پھر پھر پاکستان وڈ بی ڈیموکراتک سٹیٹ بیس اسلامی پر سوشل جسٹس تو بیسکلی مین بیک اینڈ پہ کیا سورس کیا ہمارے پاس اس سٹیٹ ہمارے چاہ رہے ہمارے اسلامی پر سوشل جسٹس کے بات ہو رہی ہے پھر ایک الیٹریٹرین سوسائیٹی پہ کہ ہمارے رائٹس کی بیس رکھی کی ہے یا کونسٹیوشن ان چیزوں کی بات کی گئی ہے اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے پہلے ایلیمنیشن آف ایکسپلویٹیشن دیکھو ایکسپلویٹیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی بندے کو مس یوز کرنا ایکسپلویٹ کرنا ٹیز کرنا اب دیکھو پاکستانی سوسائیٹی بینگ ان ان ایلی ایج ایج ایلیمن دیولمیشن ایکسپلویٹیشن انہیرائی بیہیویر اف پیپل ایلیمنیشن انسٹیوشن اب دیکھو ہم انسٹیوشن کی بیشک بات کر لیں ہم انڈویجویلزم کی بات کر ہم کسی بھی چیز کی بات کر ایکسپلویٹیشن ہو رہی ہے یعنی یوز کہہ جاتا ہے دیکھو اکثر کیا ہوتا کہ آپ جاب کر رہے ہو تو آپ کو ایکسپلویٹ کیا گر پریش ڈالا جاتا یہ کام کرو جو آپ کی ایلیمنیشن میں نہیں آتا آپ کسی اور وزنس میں ہو تو وہ ایکسپلویٹیشن ہو رہی کیا ایکویلیٹی یا لیبریٹی یا فریٹینیٹی یا سوشل جسس ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے کیا ایشوز ہمارے کونسٹیوشن ایڈرس کر رہا ہے تو لیکن پاکستان ایکسپلویٹیشن ہوتی ہے دیکھو دا کونسٹیوشن ابلاج جس ایسٹی انشور گریجول فلفیلمن فنڈیمنٹی لیگرین پرنسیپل ایچ ایکویلیٹیشن 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 یعنی ہر بندے کے ایبیلیٹیشن کے لحاظ سے ایسی سوسائیٹی بنائے جائے یا فریمورک رکھا جائے کہ اس کے کام کے لحاظ سے اس کو فلفیلمن فنڈیمنٹر رائٹس اس کو ملنے چاہیے جو کہ ضروری ہیں پھر دیکھو دا پرنسیپل اس موڈیفائیڈ ورجن آف دا سوسیلیس پرنسیپ ایچ ایکویلیٹی ایچ ایکویلیٹیشن ایکویلیٹیشن ٹھیک ہے اب رائٹ اف دیویلپنٹ چپٹر میں مزید ڈسکشن اس کی بیویا دیکھیں اس کو سٹیڈی کریں گے دیکھو بیسیکلی ہے کہ جو انڈویجیول کوئی بھی انڈویجیول اس کی ضرورت کے مطابق اس کے کام کے مطابق اس کو ایک فریڈم دیا جائے اس کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے دیکھو ہمارے ہاں ہوتا کہ جو نیچر ہے کہ لو کہ ایک بندہ کام کرنے والا نہ اور ایک بندہ کام کرنے والا نہیں دیکھو دو سنیریوز ہیں اب جو نہیں کام کرنے والا تو لوگ کہتے ہیں اسے کیا کام کریں تو کام نہیں کر سکتا جو کرنے والا تو اس بچارے سے ہر بندہ کام کروا رہا ہوتا ہے یہ بھی ایکسپلائٹیشن کی فارم میں آتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے پھر دیکھو دیو پروسسس آف لاؤ کہ دیکھو ہر بندے کا رائٹ ہے کہ وہ لاؤ کے کو ایکسپلائٹن ملے اور ٹریٹ کیا جائے اب اس میں یہ نہیں کہ کسی کسی زیادتی کرو کسی کو فیور کرو کسی کو انڈری اسٹیمیٹ کرو کسی کو ڈی گریٹ کرو لاؤ میں سب کیا ایکول ہیں دیکھو ان پرٹیکل نو ایکشن ڈی ٹریمین ٹو لائف لیبیٹی باڈی ریپوٹیشن اور پروپرٹی ایک پرٹی شیل بی ٹیکن ایکسپ ایکسپ ان ایکورڈنس ویل لاؤ بات آتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ پروپلمز آ رہی ہیں کہ ایشوز آ رہی ہیں لیکن یہ اسٹیل ہے اس کے بعد پھر رائٹ گیرنٹیڈ دیکھو فنڈامینٹل رائٹس ایک سیمپل بات جیسے ہمارے روٹی کپڑا مکان کے ہمارا پیپلز پارٹی کتھارا لگایا تھا اس وقت بھٹو آیا تھا یہ تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو کھانے کو ملے پہنے کو ملے رہنے کے جگہ ملے لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے آج ہم رائٹس پڑھیں گے وہ فنڈامینٹل رائٹس ہی ہیں جو کہ ہمیں ایڈوکیشن کی بات کر لو ہیلتھ کی بات کر لو اب دیکھو اس میں کہ کریں دس دیکларیشن makes human rights superior to any other law custom or usage of force if they conflict with emilorated rights they will be declared wide whoever it mentioned certain qualification to omni potence of oppression of the section means that there are certain exception to the superiority of the supremacy of fundamental rights دیکھو for example ایک بندہ ہے اس نے کسی کو مارا یا اس نے کوئی قانون توڑا اس کو سزا جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اب اس بندے کے لئے نا رائٹس نہیں ہے کون سے رائٹس ہے کیون جیل میں ڈالا گیا ہے کیونکہ اس نے غلطی کے سزا ملی ہے تو کچھ ایک ایک can not make any love which takes away or abysh these rights کہ یہ rights کوئی بھی ایس اللہ نہیں بن سکتا کہ آپ سے یہ رائٹس چھین آرمی آرمی آرینجر ہیں ان لوگوں کے سپشن ملتی ہیں ان لوگوں کے چیز ملتی ہیں اب دیکھو ہمارے پاس جو کونس ہمارا وہ گرنٹی کرتا ہے فالونگ فنڈامنٹل رائٹس ان فریڈم رائٹ تو لائف لیبیٹی ہے فریڈم فروم ایلیگل اریس رائٹ تو فی ٹرائل ایلیگل 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 فریڈ لیبیر فریڈم فروم ریٹو ریٹو ایلیگل ایلیگل فریڈم فروم ایلیگل جو پاری رائٹ دیگنیٹی ایلیگل پریبیسی سی سی سارے ٹوٹل ہمارے پاس ٹوینٹی ہیں جو که ہمیں law بیسی کلی ہمارا کونسی تیوشن گارنٹی کارا فندیمنٹل رائٹ سی سو 23 ہیں پھر ایکسس رو پبک پلیس بھی ہیں فریڈم فرم دسکریمنٹی سی سوریسی موضی پھر ایلیگل کلچر اب دیکھو سب سے پہلے ایمار پاس آتا ہے سنسی سنسی تی آف لائف لیبیری اب دیکھو لیبیری که ایک ویڈی سکو پہ بیشن یک نوٹ نوٹ انوٹ نوٹ انوٹ لیگل ایلیگل ایلیگل لیگل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی فیسلیٹیز ہیں وہ اویل کر سکتا ہے ایڈیوکیشن لے سکتا ہے وہ عدالت جا سکتا ہے وہ روڈ کو یوز کر سکتا ہے وہ تو یہ کہ بیسیکلی کہ وہ فری یا ایک لیبریٹی اور اس کو لائف جیسے مرضی گزار سکیں اب دیکھو the right of access to justice a well or recognized invoiable right in in china article 9 میں اس کے detail ہے دیکھو this equally found in doctrine of due process of law it includes the right to be treated according to law اب دیکھو لیبریٹی میں یہ بھی بات آگی ہے آپ کی کہ وہ according to law due process of law کو follow کرنا چاہیے according to law create کرنا چاہیے کوئی بھی آپ کا trial آتا ہے تو اس کے لیے کیا impartial court یا tribunal ہونا چاہیے جو اس کو اس میں deal کرے گا دیکھو legislature cannot frame such laws as may bar right of access to court of law and justice legislatures ہمارے کا parliament basically legislative assembly ہوتی ہے وہ law بناتی تو وہ کوئی بھی law ایسا نہیں بنا سکتے جس میں آپ کہہ لو کہ وہ جو کسی بندے کو freedom سے یا liberty سے ایکس ایک گیا وہ عدالت میں نہ جا سکے یا اس کو عدالت کو پروچ نہ کر سکے اب دیکھو اگر کوئی بھی ایسا law بنتا ہے تو وہ infringement ایسے article کی تو نہیں بن سکتا دیکھو however a trial of army officer by court martial validity constitution پاکستان does not raise any question of public importance much less a question regarding formance of any enforcement any of fundamental rights supreme court thus lacks jurisdiction in circumstances یعنی army کی بات آتی ہے ان کو کیا ہے ان کے لیے army act کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے گا وہاں پہ supreme court کی jurisdiction نہیں آتی وہ اس کو ڈیل نہیں کرے گی دیکھو any assault on the body of a person whipping torture blind folding faturing best best in doing house arrest solidary confinement prevention a person from reading a book in an invasion of liberty and in absence of the law rule having the force of law authorized such act would be violate article 9 یعنی کسی بھی بندے کو آپ torture کرتے ہو آپ زیادتی کرتے ہو آپ اس کو house arrest کر رہے ہو تو ان تمام situations میں کیا آپ article 9 کی violation کر رہے ہو ہوتا ہے لیکن اس میں کون لوگ arrest ہوتے ہیں کن کو arrest کیا جاتا ہے ہے جو criminals ہوتے ہیں ان کو law کہتا ہے کہ ان کو arrest کیا جائے وہ اس میں exceptional cases آتے ہیں دیکھو no public functionary or private person may injure and confine a person unless he has a legal warrant to do so یعنی for example میں جاؤں کسی کو مارنا شروع گار دوں ہاں بھئی درہا دو چاہ لگائے چلو جی فارغ نہیں i am not authorized یہ authority نہیں ہے اب دیکھو پولیس والے آپ کو arrest کرتے ہیں اب جیسے پاکستان کا law basically بناوا ہے پاکستان کے law میں کہہ کے female کو arrest کرنے کے لئے female officer ہی جائیں گے male ان کو arrest نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو dad is against the law تو یہ چیزیں basic لئے آتی ہیں جو کہ آپ کے اس میں آ رہی ہیں ہمارے پاس liberty کے چیز میں ہے پھر دیکھو arrest procedures اب دیکھو arrest procedure کیا ہے اکثر میں simple words بتاتے ہوں arrest کوئی بھی بندہ آتا ہے فور جنبل آپ کے گھر میں آیا ہے کوئی پولیس والے آ گئے ہیں law کہتا ہے جب تک ان کے پاس search warrant نہیں کہنا آپ ان کو گھر انٹر نہیں ہو سکتے دیکھو پاکستان میں تھوڑا کہہ لو کہ وہ آہ کہہ لو بدماشی والا ایکسپیکٹ ہے زبردستی والا ایکسپیکٹ do exist تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آہ بات وہی آتی ہے کہ ہم نے کیا basicly دیکھنا ہے کہ law کہتا ہے اسی طرح کسی بندے کو arrest کرنا ہے نہ تو اس کے لئے بقاعدہ arrest warrant لینا ہوگا arrest warrant ہوگا تو اب اس کو arrest کر سکتے ہو پھر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے arrest warrant نکل آتے ہیں انہیں پتہ لگتا تھا لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ابوری زمانت کرا لی ہے اکثر آپ ٹی وی پہ سنتے ہوگی فلانے politician نے کروا لی ہے وہ basicly کیا ہوتی ہے کہ آپ کو arrest نہیں کیا جائے گا آپ عدالت میں پیش ہوگئے ہم ہوتا کیا ہے بندے کو arrest کی ہے arrest کر کے اس کو پھر عدالت میں پولیس والوں نے پیش کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں جیل کی ہوا نہ کھائی جائے تو صحت عدالت کے لیے اچھا ہے اس لیے پہلے سے بیل کروا لیتے ہیں of course جو کرمیر بندے وہ فورد کروا لیتے ہیں غریب بچاروں کو تھوڑا خجل ہونا پڑتا ہے دیکھو within 24 hours آپ نے جب بھی کسی بندے کو arrest کرتے ہیں 24 hours کے اندر magistریٹ کی عدالت میں اس کو پیش کرنا ہوتا ہے دیکھو the law providing for prevention detention can made to deal with person acting in a manner prejudicial to the integrity security and defense of Pakistan external affairs and public order and the maintenance supplies or service اب دیکھو آپ کسی بندے کو arrest کر سکتے ہیں security forces کرتی ہیں اگر آپ کی کیا عدالت کی طرف سے یا یا security یا defense of Pakistan کی ایشوہ آ رہا ہے external affair public order حراب ہو رہا ہے ان چیزوں کے لیے لوگ پھر کرتے ہیں without arrest warrant بھی کئی جگہ پہ آپ کو agences کو permission ملیے کہ وہ detain کر سکتے ہیں اب دیکھو کوئی بندہ عدالت جاتا ہے ڈالت میں let's suppose session court میں گیا ہے وہاں سے اس کو سزا ہوگی ہے تو appeal آگے high court میں کرے گا high court سے سزا ہوگی پھر آگے supreme court میں چلا جائے گا تو different process procedures ہوتے ہیں اب دیکھو that detaining authority will inform the detainee within fifteen days the reason grounds for detention and shall afford him the highest opportunity of making representation against against the order کہ اگر آپ کسی بندے کو detain کرتے ہیں security agency تو fifteen days کنے اس کو بتانا ہے کہ کیوں کیا گیا کیا ریزن ہے تاکہ وہ آپ کی representation ہے وکیل ہے کوئی بھی ہے وہ اپنا پیش کر سکے اور اپنا case لٹ سکے دیکھو دیکھو the maximum detention period for a person detained for expedition to public order is thirty two months whereas it is thirty six months for any other case یعنی public order کا issue کو یہ آ رہا ہے تو اس میں 32 months ہے اس کے علاوہ جتنے میں 36 months تک جا سکتا ہے detain کر سکتے ہو اب دیکھو however this will not apply to any person who is employed by or work for or act on instruction received from the enemy or who is acting or attempting to act in a manner prejudicial to the integrity security or defense یعنی جو بندہ پاکستان کے حلاف کام کر رہا ہے دوسری جنسی کے جنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اب دشمن کے لیے کام کر رہا ہے تو اس پہ یہ بتریس ستریس پانس پہ limit نہیں اس کو جبتا ہے آپ detain کر سکتے ہو clear ہو یہ بات دیکھو in past there have been observation in some cases that the provision in a article related to safeguard as to arrest and detention are not really constitutional provision but are a part of ordinary law related to arrest and intention and therefore have a sub constitution status whoever it is respectfully submitted that view is not correct the ordinary law later or less must provide for these constitutional safeguard but even if it does not the requirement being a part of constitution will be read up as part of law and person agreed may seek redress if they are disregarded یعنی لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ چیز ہے detain کرنے constitution کا part نہیں ہے but it is not correct constitution کا part ہے sub constitution status رکھتا ہے اور اس میں آپ کر سکتے ہیں detain کر سکتے ہیں the article does not limited application to criminals alone efforts protection to all persons arrested where criminals are not cut so this is all applied so this is all applied so this is not okay اب دیکھو یہاں پہ یہ کوئی procedure ہے کہ آپ کوئی بندہ arrest ہوتا ہے اس کو magistریٹ کے پاس لیے رہتا ہے پھر requirement نہیں ہوتی تو اس کی detention legal قرار دی جاتی ہے اگر غلط اس کو arrest کیا گیا وہ سارا case مطلب جو procedures آپ کہا رہتے ہیں basically end of the theme کیا ہے اس کا ہمارا کہ arrest procedures ہیں ڈیفرینٹ ہیں جو basically ہم دے سکتے ہیں if no groundwork communicated detention would be illegal اگر آپ کے نے کسی بندے کو پکڑا ہے arrest کی ہے اب پروف نہیں کر پائے یعنی پروف نہیں ہوا آپ سے کہ بندہ ہم نے اس کیسے واقعی اس کا issue اس چیز پہ ہے تو پھر کیا ہوگا وہ illegal قرار دی جائے گی اس کا benefit ان کو مل جائے گا وہ پھر چھوڑ دیا جائے گا ان کو کلیر ہوئی ہے بات تو اس طرح باقی اس میں مزید ڈیٹیل میں بشک نہ جائیں آپ لوگ basic سے چیزیں دیکھ لیں اس میں جو آپ کی مطلب آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا basically concern arrest procedure سے arrest procedure میں simple words میں آپ کو ایک summary یہ بتا دوں normal human being ہے پاکستان نہیں اس کو arrest کرنا ہو تو arrest warrant کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر for example کیا ہوتا ہے کوئی کسی activity میں involved ہے میں نے complaint کی ایف آئی ہے کہ جو فلانے بندے بھونے شک کا تو اس کو بھی arrest کیا جائے گا لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ proof نہ ہو ایک بندہ مجرم نہیں ملزم ہے یعنی ابھی guilty اس پہ وہ سابر نہیں ہوا وہ وہ بھی لوگ بھی زمانت بھی کرا لاتے ہیں عدالت میں case fight کرتے ہیں لیکن کوئی اگر enemy ایک ویز agent کام کر رہے ہیں security agencies کو پتا لگتا ہے تو اس بندے کو detain کرتے ہیں without arrest warrant بھی کرتے ہیں اور more than 36 months بھی کرتے ہیں پھر آرمی کے جو ہے آرمی کوٹ اپنا آپ کوٹ معاشر اللہ لگاتی ہے وہاں پہ آکھ اس میں کوٹ کے جو ریزیسکشن نہیں آتی آرمی اپنے سارے جو انا چیزیں خود deal کرتی ہیں تو یہ basic اس چیز کی سمری ہے پھر دیکھو right to fair trial دیکھو simple سی بات ہے ہر individual کو right ہے کہ اس کا trial اب trial سے مراد کہ بیسیکلی کہ جو بھی اس کا case ہونے جو بھی اس کا ہونے اس کو ایک right دیا جاتا کہ وہ case اپنا فریلی عدالت میں آکے لڑ سکے اب دیکھو there is no binding definition and concept it includes presumption of innocence until accused is proven guilty یعنی ایک بندے پر جب تک جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ ملزم ہے مجرم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ innocent ہی رہے گا وہ guilty تب ہوگا جب اس پہ ثابت ہو جائے گا fair and public hearing by an independent and impartial tribunal یعنی جو بندہ ڈیل کر رہے ہیں دیکھو for example ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی issue other dispute آتا ہے کوئی neutral بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ یہ law بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہوگا وہ neutral ہوکے فیصلہ کرے گا پھر review اور appeal by higher court against convention and sentence اور obligation review آپ کیا ہائی court میں جا کے کر سکتے ہو prohibition against double your party کہ آپ دیکھو fraud کرنا یا اس میں کہہ لو کہ آپ نے لے کے جانی ہے چیزوں کو different scenario میں تو اس میں آپ کی prohibition ہے جو پارڈی اگر double کر رہے ہیں اور اس کے بعد equality before the court and courts and tribunal کے courts اور tribunal میں سب برابر ہیں public hearing ہونے چاہیے judgment printed shall be made public public کو بتایا جائے کہ کیا judgment آئی ہے return فیصلہ ہوتا ہے hearing within a reasonable time ہونی چاہیے جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہے right to insult and right to interpretation and translation of course انگلیش میں فیصلے آتے ہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے اب دیکھو abolition of slavery دیکھو اس کی مثال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تھی حضرت بلال کی example ہے ہمارے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑی تو پاکستان میں بھی یہ چیز ہے کہ slavery یعنی آپ کسی کو as a slave نہیں رہ سکتے یعنی پاکستان میں still ابھی بھی ہیں جیسے یہ بھٹے ہوتے ہیں انٹوں والے اس میں ایسی آپ کے پاس سلیبر پائی جاتی ہے جنوبی پنجاب میں چلے جو اندرون سندھ چلے جو وہاں پہ نسل دل نسل لوگوں نے پیسہ لیتے ہیں کردہ لے کے وہ سارے زمینی کا کام کرتے رہتے ہیں دیکھو no charge before the age of fourteen can be engaged in any factory or mind or any other hazardous employment یعنی چودہ سال کا بچہ کسی بھی ایسے کامیں کام نہیں کروا سکتے جو کہ خطر نہ کو اب یہ دیکھو کہ the pakistani court are quite sensitive in respect of protection to people from slavery or slavery kind practices it is in an unusual case where a telegram was received by chief just to pakistan alleging bonded labor and illegal detention by court in brick clean industry the matter was taken recognized for the installment of fundamental regarding the bonded labor practices to pakistan میں ہے لیکن آپ of course complain بھی کر سکتے باتا بھی سکتے کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں پھر retro activity of law no one can be punished for an act or mission that was not punishable by law at the time of the act or omission یعنی کوئی بھی بندہ کو سزا نہیں بن سکتی سزا نہیں مل سکتی کہ کسی بھی ایکٹ کی جو کہ punishable نہیں ہے دیکھو moreover no person no person shall be punished for an offense by a penalty and not prescribed by law for the offense at the time of the offense was committed یعنی فردم کوئی offense کی ہے لیکن اس time اس پہ law نہیں تھا تو اس پہ کسی بھی قسم کی ایکشن نہیں لیا جائے گا دیکھو دیکھو در جنرل پرنسیبل گوورنی پاور of legislature is that it can make all laws including uh retrospective laws operating in the field of substance law and procedure however the doctrine of parliamentary sovereignty has no place in federal system of government function under a written constitution the power of judicial review extend to execute act and legislative measures یعنی جو ہماری parliament ہے اس کو یہ write دیا گیا کہ وہ laws بنا سکتے ہیں دیکھو کچھ law بنے ہوئے ہیں ابھی بھی کیس ہے دیکھو ہوتا کہ ہم جب بھی ہم law کی بات کرتے ہیں کہ کچھ laws ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو جب law آویلیبل نہیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے judicial review یعنی اس سے پہلے کوئی case آئے ہے اس پہ جو فیصلہ سنائے گیا ہو تو as it is وہ implement کیا جاتا ہے پھر کوئی یہ چیزیں جو ہیں پھر پارلیمنٹ جو ہیں بناتی ہے پھر وہ law کی فارم میں بقاعدہ آ جاتے ہیں clear یہ بات تو یہ basically simple سے چیزیں ہیں دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ بلکل آپ law کی terminologies پہ جانے ہیں یا ان کے basic ہے کہ basic understanding ہونے چاہیے ہم لوگ کی چیز کیا ہے with respect to ہم human rights پہ رہے ہیں تو ہمیں ان چیز کی basic understanding ہونے چاہیے اب دیکھو ڈبل جو پارٹی کی بات ہوتی ہے اب دیکھو for example ایک بندے پہ چوری کا let's suppose case ہوا اس کو چوری کے case اس کا چل پڑا ہوں اس کی کہتے ہیں زماعت نہیں وہ سزا جیل میں کاٹ رہا ہے let's suppose اس کی تین سال سزا ہوگئے تین سال سے وہ جیل میں case اپنا لائے رہا ہے تین سال بعد عدالت کہتی ہے کہ اب اس کو case ثابت ہو گیا تو اس کو تین سال کی سزا دی جاتی گیا اب جو تین سال already گزار چکے نا تو وہی تین سال اسے consider ہوں گے اس کو ڈبل جو پارٹی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بندے کو دو دفعہ دو دفعہ سزا نہیں دے سکتے punishment کے single time ہے لیکن no person can be prosecuted or punished for the same offense more than once and no one can be compelled to be a witness against himself when accused of an offense یعنی آپ اپنی گواہی بھی نہیں دے سکتے نہ آپ کو دو دفعہ سزا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو خیر american english system کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کے بات ہمارے پاس بات آتے کہ the principle also find place in a modified form in general clause act which provides that where an act or a mission constitution offense under two or more indictments then the offender should be liable to the prosecuted and punished under either or any one of those in care but shall not be liable to be punished twice for the same offense یعنی دو جرم ہوئے ہیں ایک کی سزا ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی جرم کی دو دفعہ سزا اس کو ہو جائے گی clear ہو یہ بات پھر آگے بات آتی dignity and privacy کی اب دیکھو dignity کیا ہے ہر بندے کی self respect ہے ہر بندے کو عزت سے زندگی گزانے کا حق ہے privacy کی یعنی آپ کسی کی private life میں انٹرفیر نہیں کر سکتے سمپل سی بات ہے دیکھو the dignity of man and privacy of home is inviolable furthermore no one can be subjected to torture for extracting evidence کوئی بندہ شبور دونتے extract کر رہا ہے evidence کو torture نہیں کیا جاتا کہ اب for example ہمارے در کیا ہوتا ہے پھینٹی لگاتے ہیں چلو جی آج ہو دو درہ کی ریمانڈ ہوتے ہیں ایک کہا جاتا ہے جی judicial ریمانڈ judicial ریمانڈ میں انکوائری ہوتی ہے جو کہ ہمارے politicians ہی ہوتی ہے ایک کہا جاتا ہے جی body ریمانڈ ہے یعنی اس کو کیا مار بھی سکتے آپ torture بھی کر سکتے تاکہ آپ information لے سکو اب دیکھو the artigan body is within itself the Islamic concept of perda which is inherent in the concept of privacy of home یعنی پردہ of course آپ لوگ کبھی جاؤ پشاور ہے پختون ہا ویل سیڈے بلوچستان جاؤں وہاں پہ لوگوں کے گھر دے کوئی different structure بنا گا ہے دیواریں اچھی اچھی چھوٹے گیٹ ہیں proper privacy ہے کوئی بندہ نے تاہوں جانگے نہ کر سکے تو اسی طرح کسی بھی security agency کو unless or until کوئی ایسا بندان ہو یا ایسے agent کام کر رہا تو اس کو ایسے آپ اٹھا کے لے جاؤں گے لیکن normal جو ہمارے جتنے بھی ہیں ہمارے گھر کسی بھی آنا ہے بندے نے تو اس کو arrest warrant لینا پڑے گا arrest warrant کے بغیر وہ enter نہیں ہو سکا تو اسلام بھی ہمیں یہ concept دیتا ہے جو ہمارا basically law بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے اچھا توڑا break آگئی تھی گرین ڈی پیئیں گے آپ لوگ میں بھی اور انجوائے کروں گرین ڈی سا سا اب دیکھو کوئی بھی مطلب ہمارا basically کیا سسٹم بنا ہویا ہے sorry topic ہمارا کہ چل رہا تھا privacy دیکھو کوئی بھی ایسی issue آتا ہے تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کیا بنیمی ہے آپ لوگوں نے simple دیکھو آگا اکثر جگہ پہ نا آپ کی بلدیا والے permissions لگاتے ہیں for example residential area residential area اگر بہت زیادہ ہے تو اس کے قریب کوئی بڑی building کی permission نہیں مل سکتی کیونکہ جب وہ بڑی building پلازا کوئی بھن جائے گا تو اس سے کیا ہوگا لوگوں کے گھر میں تانکہ جانگی ہو سکتی ہے تو اسیس پہ جو ہے نا law law نہیں کرتا ہو اسیس کو اس پہ کیا کرتا ہے پابندی لگاتا ہے منع کرتا ہے کہ کوئی ایسی construction بھی نہ کی جائے جو کسی کا privacy کو وائلیٹ کریں اب جو کو فریڈم آف مومنٹ کیا ہے کسی بھی جا سکتا ہے گھوم پھر سکتا ہے پاکستانی سیٹیزن ہوں میں یعنی میں کراچی کوئٹا کسی بھی جگہ جا سکتا ہوں فریڈم ہے اب یہ کہہ کہ میر مطلب مجھے نہیں ضرورت کے جا کے نہ میں دکھاؤں جی کو مجھے بلو جیسان کا ویزا چاہیے دوسرے کنٹری جانے کے لئے مجھے ویزا چاہیے اب بائدہ پاکستانی سیٹیزن میں کیا کروں گا رائٹ ہے میرا فریڈم آف وومنٹ کا لیکن اس میں ایک چیز دیکھ لیں کہ کچھ جگہ پہ ریسٹکشنز لگائی جاتی ہیں جیسے منگلہ ڈیم پہ ریسٹکشنز وہاں پہ نہیں آپ جا سکتے کیوں فور سیکیورٹی کنسن منگلہ میں جیسے ایک کلہ بنایا ہے وہاں پہ بچ میں میں تو میں روٹین میں ہم جایا کرتے تھے لیکن اب سنے وہاں پہ نہیں جا سکتے اسی طرح ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کچھ جگہ پہ ریسٹکشنز آتی ہی ہیں کئی ایسے جگہ ہوتے ہیں جیسے اسلامباد میں بیسز والے ایلیا کو ریٹ زون کا جاتا ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے پھر کینٹ ایریا میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو کافی زیادہ دیکھنے پڑتے ہیں پرپس کیا ہے فور پرپسو سیکیورٹی ہے دیکھو فریڈم آف اسمبلی دیکھو ایوی سیٹم اسمبل یعنی کٹھا ہونا محفیل کرواتے ہیں لوگ شادیوں پہ کٹھا ہوتے ہیں لیکن جیسے ابھی دیکھو ہمارے جب حالات حراب ہوتے تھے تو دفعہ ایک سو چورتالیس لگیا جی کٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح جیسے کرونا کیا آپ کٹھے نہیں ہو سکتے شادیہ نہیں کر سکتے گیادرنگ نہیں کر سکتے یہ چیزیں آپ کی ساری آجاتی گیا دیکھو دا رائے تو فریڈم آف اسمبلی آلتو فنڈیمنٹل is not in its nature absolute as it is subject to reasonable restriction with necessary conditions to safeguard the public interest یعنی ایک restriction آگاز ہے صرف کس لیے لگائی جا سکتی پبلک instruction کے لیے آزتی یعنی public order public order جب آپ break کرتے ہیں یعنی public order break ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ public کو نقصان پہ جا رہے ہیں یعنی آپ نے باقی لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے اس صورت میں restriction imposed ہو سکتی other than آپ کے پاس freedom آف اسمبلی ہے اب دیکھو the state may in a proper manner regulate the use of streets by requiring a permit similar district magistrate may probit a public meeting if in the circumstances he consider it necessary in the interest of public order یعنی اکثر دیکھو کہ آپ لوگوں نے continue لگا کے جگہ بند کر دی یہاں پہ نہیں جا سکتے یہاں پہ نہیں جا سکتے وہ کس لیے public interest کے لیے لوگ کٹتے ہیں تاکے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے clear ہے پیدے کو self organization collective bargaining all other allied labor union activities involve the right of free assembly which may not be conditioned by state statute or by prevent by injective process but the government may regulate labor unions with a view to protect the public interest without trespassing on a domain set apart of free assembly law permission but again on regulate it can as a activity now can be sabit ho s ke association kis association only ke saad kis ki pte ke saad kis ki people's party ke saad everyone has a freedom every citizen will have the right to form or be a member of political party but this right is subject to any reason or destruction imposed by law in the interest of sovereignty and integrity of Pakistan yaini joh bhi cheez hemhari sovereignty and integrity ko disturb kare ki woh is law may nahhi hain hain if the federal government declares that any particular has been found or in operating manner to sovereignty and integrity of Pakistan the federal government shall within 15 days refer the matter to the supreme court who does he announce such reference will be final jia se abhi tariq paakistan te nahin lagaya ban ab supreme court mein jayega to agar koi bhi aise cheese aarti ban government lagati to uski association aap nahin ruck sakte legally ab dekho amerika mein ye cheese specifically state nee fundamental right may to is a result of application due process clause to the right to liberty recognized by 14th amendment baad may recognize kia in pakistan india constitution however it is enumerated as separate right with pakistan association may take form of political party company or an institute yani amerika mein cheez late a ghi hai lekin pakistan still shuru se hi par bina dhi ghi ghi association ki a a ghe ha ha army me jau police me jau har benda go right freedom kisi profession me ja sikta of course profession ka jane ka criteria eligibility hai a ka merit system me woh a follow karna pard ta hai kik hai ab again amerika mein ye joh a right time jayse professional calling or occupation carry on any trade or business is infred from the liberty and property provision of the fourteen amendment me he cheezy zai thi the world lawful has been intentionally used in article to indicate the position though it is somewhat opposed to the conception of fundamental right that is made by law totally or partially permit in trade business profession in the public interest is no you can do drugs drugs to freedom because that is against the public interest to public to n co corruption ka raha 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 us government ban laga sakti hai ba ki her chiz ka profession ka you are legally entitled la us ko kar sakti نہیں کر سکتے ٹیز نہیں کر سکتے یہ پاکستان کی بات نہیں کہا رہا یو این کی بات کرونا ہے یونیورسل جو ہماریٹس یونیورسل ڈیکریشن کی بات کرونا ہے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں آپ کے جو انٹرنیشنلی ہے لیکن جب آپ اسی چیز کو فیڈیو میں ایکسپریشن ملاتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بات کرتے ہو تو وہ کیا ہے مسلمانوں کے لیے ٹوٹچر ہے مسلمانوں کے لیے عذیت ہے مسلمانوں جو کہ نہیں ہونی چاہیے اور یہی میں سنس بیسی کلی اوویرنس کریٹ کرنی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اور آف کورس ہمیں اپنی پروپٹی یا چیزیں ڈیمیش کرنے سے تو اسیس کا فائدہ نہیں ہے لیکن ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اسیس کو ہائیلٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں اسیس کی سنس آ سکے بھی دیکھو تا ربیتیو رائے تو سپیک انکلوڈا آپ لکھ سکتے ہو بول سکتے ہو کسی بھی ٹاپک پہ واز کرتے ہو لیکن کوئی بھی ایسی بات جو پاکستان کی بات ہو اگینس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ جائے یا اگینس سیکیورٹی اور پاکستان کی بات ہو جائے یا سیکیورٹی فورس کے بات جو کہ پاکستان بیسی کلی کوئی بھی ایسی بات جو کہ نقصان دے ہے پاکستان کے لئے نقصان دے ہے مسلمانوں کے لئے نقصان دے تو وہ فریڈوم اف ایکسپریشن میں نہیں آتی پھر دیکھو کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں میں سپیچز کرتے ہیں جیسے ہمارے موصلی لوگ کیا کرتے ہیں سپیچز میں ہیٹ سپیچز کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکانا لوگوں کو کہہ لوگ کے غلط طرف لے کے جانا ڈیٹیز رونگ یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اس پہ آپ کو فریڈوم اف ایسپریشن دیں گے ہیں نا پاکستان میں نا انٹرنیشن لیول پہ ہے لیکن پاکستان دے پینل لاغ پنشیز ہنڈی سے بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان میں نا کسینا ہوں لیکن ڈینس لامد چائرہ ہوتے ہیں جس نے بار کے ملکوں میں پandaag بننے میں وہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ وہ تمام چیزیں کیون نہیں ہیں کیونکہ وہ اگلی اسا پبک ہی ہیں ہماری کس موری رویز کے الحلاف ہیں تو ان پر کچھ وار راہی پر چشیزیں غلط ہو جاتا ہے ہماری خود بھلویں اس قرارہ ساتھ کرکے ہیں انسان اور ج ایسے ارانی لڑیو رکس کے ساتھ کریں ڈکھو فور ایم پل آپ ایٹو میشن انگیسی نہیں آتا آپ نے جو پر اپلائی نہیں کیا آپ نے جو پر اپلائی نہیں کیا آپ نے جو پر اپلائی نہیں کیا اگر کئی لوگ رائٹ کو ویل کرتے کہ ای نہیں کرتے مقصد کیا بتانے کا رائٹو انفارمیشن ہے لیکن پھر اس میں بات آتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو گینص ایسی کیورٹی ہو آگینس پبلک انٹرسٹ ہو جائے تو اس میں پھر آپ یہ چیز آویل نہیں کر سکتے ادھر ایڈر ایڈر آپ کے پاس کمپلیٹ رائٹ ہے کہ آپ ہر طرح کی انفرمیشن لے سکتے ہو جو کہ آپ کو لاؤ دے رہا ہے دیکھو ان ایٹین کانسٹیوشن امینڈمنٹ پاس ان ٹو تھوزن نیو آرٹکل نائنٹین اے وز ایڈیڈ دے دہا آرٹکل انگیسی ہیں جہاں یہ چیز ہوئی ہے کہ کچھ requirement آرٹکل آریوں یقید اے لوگ انگیس میں قائد اعظم نے شکریہ ادا کرنا چاہیے علامہ اکبال کا جتنے بھی لوگ انوالف تھے ان دے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کہ بیسیکلی ہم جو آج کل اپنے ریلیجن کو فریلی کر سکتے ہیں جس پر پاکستان ہے ہمیں ایک اچھا کنٹری مل ہے ازادی سے ہم لوگ اپنی ایکٹیوٹی ساری کر سکتے ہیں بعد اگین وہ آتی ہے کہ ہندو ہیں وہ اپنا ریلیجیس کر سکتے ہیں آپ کے پاس کریشنز ہیں وہ اپنے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ایکسسائز کر سکتے ہیں اور بھی جتنے ریلیجن پاکستان میں ہیں اس کے علاوہ وہ بھی کر سکتے ہیں اب اکثر نا ہمارے کئی لوگ بھرے ایکٹیوٹس کہتے ہیں تو قادیانی کو نہیں کر سکتے دیکھو قادیانی کریں پر قادیانی پہلی ایکسپٹ کریں نا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں بات وہی آتی ہے کہ وہ بات یہ کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو کیا ہے مسلمانوں کا جو ہمارا ایمان ہے نا وہ ہمارے ایمان کو ڈگمگ آتے ہیں مطلب ہمارے ایمان پر قویشن مارک لگاتے ہیں اس لئے ہم انہیں لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو کافر مانے اپنا پھر ایکسائز کریں جو کرنا ہے انہوں نے ہے وہ ایکسپٹن نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان علاقے وہ نہیں ہیں تو یہ چیزیں بیسیکل ہوتی ہیں جو کہ فریڈوم آف ریلیجن میں بات کرتے ہیں بڑے جو بن جاتے ہیں ایکٹیوٹی نہیں 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 رائٹ ہے بڑے بڑے نام ہے اس کندہ لیکن end of the day بات وہ یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو انہیں جواب دے ہونے نا تو فریڈوم آف ریلیجن ہے ان کے لئے یہ ہے جو مطلب اپنے ریلیجن ہے دوسرے کے ریلیجن میں انٹرفیر نہیں کرتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں پھر ریلیجیس ٹیکسیشن دیکھو نو پرسنن کین بی کمپیرد تو پی اینی سپیشل ٹیکس دہ پروسید آف ویچ آر تو بی سپینڈ پروپگیشن مینٹیننس و اینی ریلیجن آدھر دن ہیز آن دیکھو آپ سے آکے کہا جائے ڈیفرینٹ پتہ ہے ہمارے فرکے بننے میں ہم کہ جی پیسہ دیں ہم نے یہ ایکٹیوٹی کرنی ہے تو کسی بندے بھی زبردستی نہیں کر سکتے ہر بندے کا رائٹ دینا چاہے ریلیجیس ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پیسے لیتے ہیں اور پھر اپنی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اپنے سمجی میں چلاتے ہیں دینا چاہتے دو آپ مطمئن ہو روکنات روکتے نہیں ہیں لیکن کمپلشن نہیں ہے پھر دیکھو ریلیجیس ایڈیوکیشن بھی آپ کو ملنی چاہیے ایون ہمارا کہہ لوگ کے جو سکولنگ ہے ہمارے سکولنگ سے ہی ریلیجیس ایڈیوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ریلیجیس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ یہ چیز اٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھو کوئی بھی ریلیجیس ایڈیوکیشن ہے کریشن ہے تو وہ اپنی ڈومین میں کام کرے وہ یہ مسلمانوں کے علاوہ بات نہیں کر سکتے یا وہ فرکہ واریت گیا لڑائی ہیٹر سپیچ نہیں کر سکتے اسی طرح ہندو ہیں اسی طرح مسلمان ہیں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے دیکھو اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں یہ نہیں ریشہ چگز نہیں کام کریں اپنے ستڈیوکیشن سٹورنٹ لا بumes احد جیسے، اپنے جنگ کی سوکیشن کا گوس alliance کے Awesome جو ہمارے پبلک کے پیسوں سے چل رہے ہیں اس میں آپ کو ہندو کو بھی دمیشن دینا پڑے گا سائی کو بھی دینا پڑے گا غریب اندا اس کو بھی دینا پڑے گا امیر اندیوolfان اس کو بھی دینا پڑے گا آپ کو صرف rejection on the basis of married ہو سکتی ہے یا residence جس طرح ہم کہتے ہیں domicile نہیں ہے اس کے پاس تو یہ اپنے جگہ اپنے province میں جا کے پڑے وہ کسی destruction آتی ہیں sorry پھر ہمارے پاس right to property ہے ہر بندہ property لے سکتا ہے بیش سکتا ہے اب دیکھو the right of jagirdar to land revenue says on the land is property and so is the right of an advocate to gain livelihood by legal practices یعنی جس طرح ایک jagirdar ہے وہ اپنی زمین سے پیسہ کما سکتا ہے وہ زمین کی کسکاری کرتا ہے اردنگ کرتا ہے اپنے دینے کا حرچہ نکالتا ہے اسی طرح وکیل ہے وہ اپنی پریکٹس کر کے پیسے کما سکتا ہے اب دیکھو property لینا dispose کرنا سب کو چلو ہے بٹ کوئی بھی ایسا کام جو public interest کے حلاف ہو against security اور پاکستان کے حلاف ہو تو وہ آپ نہیں کر سکتے جیسے اب دیکھو نا جو کشمیر کا ایشوہ آیا تھا کشمیر میں ہم لوگ جا کے پاکستانی ہم لوگ کشمیر کے کسی علاقے میں property purchase نہیں کر سکتے اب یہی قانون انڈیا کا تھا تو انڈیا کا یہ قانون change ہوئے کہ جب سے کشمیری ہوئے انڈیاں جا کے purchase کر سکتے ہیں اب دیکھو ہوتا کیا ہے جب آپ permission دیتے ہو purchase دیں گے اب دیکھو اگر یہاں سے پاکستان سے کہا جائے purchase کر سکتے ہیں تو پاکستان میں تھوڑے نصر بیٹھے ہیں وہاں کالونی ہاں چاہتے ہیں خوبصورت علاقہ ہے tour ہیں جو بڑھانے لوگ پیسہ لگا دیں گے اب دیکھو وہ lander disputed disputed lander permission نہیں دی گی کیونکہ کل کوئی مسئلہ ہونے تو لوگوں نے کہنا ہمارا پیسہ وہاں پہ لگا ہوا ہے انڈیا نے جب یہ کہا دیا تو انڈیا نے کاؤزوں میں یہ declare کر دیا کہ کشمیر ہمارا ہے حالانکہ وہ جب کشمیر کا فیسہ ہے تو کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے جو پروپر ہونا چاہیے لیکن بات ہوئی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول میں بات ساری چلی جاتی ہے تو پروپٹی میں یعنی یہ آپ کے بعد رائٹ ہے اب لے سکتے ہو بیش سکتے ہو پھر دیکھو اب دیکھو آپ کا رائٹ ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کی پروپٹی پر ہیسہ ہوتا ہے فیمیل کا علیہ دا ہے میل کا علیہ دا ہے جتنے بہن بھائی ہیں ہر بندے کو کوئی بندہ کیا کرسے ہیں ڈپرائیب نہیں کر سکتا پروپٹی سے ہر بندے کو پروپٹی میں ہیسہ ملنا چاہیے اب دیکھو اس میں اب آپ کے پاس کچھ چیزیں اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ فوریزمپل کئی لوگ ہوتے ہیں گارڈینز ہوتے ہیں یومینک لاؤ یہ بھی ہے کہ فوریزمپل ایک بندے بچہ ہے اس کی پروپٹی ہے اس کی پروپٹی ہے اس کی پروپٹی ہے لٹس اپوز میں نے کی یہ ہے تو لاؤ مجھے یہ کہتا ہے کہ اس پہ جتنا خرچہ آئے گا میں اس کی پروپٹی سے لیے سکتا ہوں جب تک وہ اس قابل نہیں ہو چاہتا پھر دیکھو آرٹیکل 252 any law proven for the acquisition of any class of property for the purpose of providing educational medical aid to all or any specific class of citizens providing housing or public facilities and services such as electric power to all or specified providing maintenance to those who on account of unemployment sickness and infirmity اب یہ کیا چیزیں بیسکلی آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ یہ سٹیٹ کے پبلک انٹرسٹ کے لیے چیزیں لے سکتی ہے کہ جا کے جیسے فر ایمپل کئی ہماری پروپٹیز پبلک کے پاس ہیں تو وہ ان کاموں میں سے کوئی کام کرنے کے لیے ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور وہ پھر کمپنسیشن بھی دیتے ہیں کہ وہ کیا کمپنسیشن جیسے فر ایمپر روڈ نکل رہی ہے موٹر پہ بنانی ہے موٹر پہ میں لوگوں کے زمینیں آ رہی ہیں تو لاؤ یہ کہتا ہے کہ اس پہ آپ کا رائٹ ختم ہو گیا وہ اب کیا گورنمنٹ کی آگے گورنمنٹ پر یہ نہیں کہ آپ زبردستی لے لے گی گورنمنٹ آپ کو کمپنسیٹ کرے گی اقارڈنگ ٹو لاؤ جو بھی آپ کا لیگل رائٹ بنتا ہے ایکویلٹی بیفور لاؤ اس پہ تو میں ڈسکشن کروں گا ہی نہیں یہاں پہ میں آپ کو بیسکل ہی آپ کی اسائنمنٹ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کہ آپ کے بعد جتنے ٹوئنٹی تھری ہیں ٹوئنٹی تھری آپ کے فنڈمنٹل رائٹس ہے پاکستان میں آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی تین کوئی سے بھی تین رائٹس یوز کرنے ہیں ٹھیک ہے کوئی سے بھی تین رائٹس یوز کرنے ہیں ان تین رائٹس کا آپ نے لگنا ہے کہ ریزن یعنی آج میں بتانا ہے کہ آپ نے تین رائٹس چوز کی ہیں تو آپ نے کیوں کی ہیں ان کو چوز کرنے کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے پھر ان کی importance کیا ہے یعنی وجہ بتا دیا ہے وجہ کے ساتھ ان کی importance بھی بتا دی نہیں ہے کہ یہ importance ہے اور ساتھ بتانا ہے کہ right آپ کی life میں کیا impact create کر سکتے ہیں اب بھی کہہ لو future میں کہہ لو whatever یہ آپ لوگوں نے سب نے individual assignment کرنی ہے کوئی سبھی تین رائٹ جو آپ کو پسند ہے جو آپ کو سمجھتے ہو کہ یہ تین رائٹ نہ ہوتے تو مر جاتے ہمارا بیڑا گرک ہو جاتا یہ تین رائٹ ہونے چاہیے تھے اور یہ تین رائٹ کم از کم ہونے چاہیے ہر بندے کے پاس جو آپ سمجھتے ہو ان کی importance کیا ہے ان کے آپ کی life پک impact ہوگا تو یہ آپ نے assignment کرنی ہے assignment میں آپ لوگوں سے عید تک چھوٹیاں آ رہی ہیں آپ لوگوں نے کر لینی ہے عید کے بعد میں آپ سے منگواہ لوں گا ہوتی assignments جب مجھے چاہیے ہوں گی تو یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے دس سترہ اکیس اکیس مہی تک assignments کو complete کرنا ہے اکیس مہی کے بعد پھر میں دیکھ لوں گا assignments آپ سے کم ہوا نہیں ہے کیا سسٹم مجھے اور یہ assignment paper point of view سے بھی important ہے ٹھیک ہے میں پہلے بتا چکا ہوں تو یہ آپ لوگوں نے assignments کرنی ہے آپ انٹرنیٹ سے سرچ کریں بک کو پڑیں اور ڈیفرنٹ آگو بہت ڈیٹا مل جائے گا بہت ہاشا ڈیٹا پڑھا ہے اس کا ٹھیک ہے رائٹ آف ایڈوکیشن پہ بینے میں جا رہا ہوں سمپل سی بات ہے سمپل ڈاپک آگے بھی ایک دو دو پہ ڈسکس ہم کر چکے میں ہیں اور اس کے بعد دیکھو یہ اس میں وہی چیز ہے availability ہونے چاہیے accessibility ہونے چاہیے اور acceptability ہونے چاہیے adoptability ہونے چاہیے یہ چار فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہے کہ available بھی ہو access بھی ہو acceptance بھی اس کی ہو adoptability بھی ہو کہ پروگرام ایسے flexible بنائے جائے جو کہ social changes کے مطابق حجرس ہو سکے access to public places دیکھو ایک پارک بناوا ہے government کے ہر بندہ جا سکتا ہے اس میں کوئی caste کا کہہ لو upper class lower class differences نہیں ہونے چاہیے ہر بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے اب دیکھو discrimination in services discrimination نہیں ہونی چاہیے services کے اندر کہ کسی کو preference دی جائے male female کی base پہ caste کی base پہ دی جائے lower class upper class classes کی base پہ دی جائے وہ discrimination بھی نہیں ہونے چاہیے پھر language and culture دیکھو ہر citizen کو اپنے district language کا script کا culture کا write up عضب کر دیکھو پاکستان میں languages کی بھی کھشڑی عجیو سے بنی ہوئی ہے چار سوپیں چالوں کے ڈیفرنٹ language ہے قومی زبان اردو ہے official زبان ہمارے کی بھی انگلیش ہے religious language ہماری عربی ہے تو ہمارا language بھی ہمارا ہے اتفاق نہیں ہے کافی جیب سے کھچڑی بنی ہوئی ہے لیکن ہر بندے کا right ہے کہ اپنے culture کو اپنے language کو کر سکتا ہے تو یہ بیسیکلی 23 ہیں دیکھو again میں کہوں گا کہ اس کو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ بیسیک جو مقصد ہے نا اس کو بڑھانے کا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے یہاں 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 پتہ ہونا چاہیے اور یہی بیسیکلی ایک مقصد ہے اس پڑھانے کا بھی کہ آپ کو نالوج ہونی چاہیے دیکھو کئی چیزوں کا تو آپ کو پتہ ہے کئی چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا تو اس کی ریڈنگ کر لیں مجھے اتنا پتہ ہے ماشاءاللہ آپ اتنے ریڈنگ کر لو تو آپ لوگ اس کو لکھ بھی سکتے ہو اچھا حصہ کر سکتے ہو اور اسائنمنٹس اپنی کر لینی آپ نے ٹھیک ہے اور جو بھی کیوری ہے کوئی چیز پوائنٹس ہمیں نہیں آرہا دیکھو کچھ چیزیں کافی ڈیٹیل میں تھی میں ان کو بڑا پریسائیس ہی اور میں چاہتا ہوں پریسائیس ہی رہو کیونکہ ہم لوگ ٹیپیکلی لاو والی سائیڈ پر نہیں جا رہے ہیں ہم نے اپنے بزنس کانٹیکس میں رکھتے ہوئے پڑنا تاکہ ہم نے اپنی لائف میں اس کی یوٹیلائزیشن کرنی ہم نے اس کو پروفیشنل میں لے کے جنہاں جب آپ پروفیشنلی اگل جاتے ہو تو آف کورس آپ لوگ وہاں پہ جا کے مزید ڈیٹیل سے چیزیں کر لوگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ سے جازت چاہوں گا اپنا حیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹیک کروئے سیلف اللہ حافظ